اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں رمضان میں نہیں اپلوڈ کروں گی کوئی بھی ویڈیو لیکن کافی سری سسٹر مجھے میسج کر رہی تھی فیس بک پہ کہ آپ ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں پہلے ہی آپ کافی ٹائم کے بعد آئیے اور کچھ ہی ویڈیو اپلوڈ کر کے پھر آپ نے چھوڑ دی ہیں تو پلیز ویڈیو اپلوڈ کریں لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ بلکل بھی وہی سیم روٹین ہوتی ہے ہر روز رمضان میں تو اب ہر روز وہی سیم ویڈیو شیئر کرنا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بورنگ ہوگا اس لیے میں شیئر نہیں کر رہی تھی لیکن کافی سسٹر نے بولا تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو جو تو تھوڑی بہت ویڈیو میرے پاس ہے میں بلوگ بنا کے اپلوڈ کر دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں یہ ہم کارپٹ شاپ پہ ہم لوگ اپنا کارپٹ چوز کر رہے تھے تاکہ ہم لوگ ڈلوا سکیں گھر میں تو تین چار لوگوں کو ہم نے گھر میں بلائیا تھا کوٹیشن کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے میجرمنٹ لی تھی لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو شاپ پہ آنا پڑے گا کارپٹ چوز کرنا پڑے گا اس حساب سے ہم آپ کو پرائس بتائیں گے تو اس لیے پھر ہم لوگ جو جو جس چیز کو ہم نے بلائیا تھا ہم ان کی شاپ پہ جائیں گے اور کارپٹ چوز کریں گے اور ان سے کوٹیشن لیں گے پرائسز لیں گے اور پھر جو ریزنیبل لگے گی وہاں سے ہم لوگ ڈلوا لیں گے اس کے بعد رگ بھی چاہیے تھا مجھے اپنا لیمگ روم کے لیے تو میں وہ بھی دیکھ رہی تھی کوئی اچھے ٹائپ کا رگ چاہیے ہوگا تو وہ بھی دیکھنا ہے اچھے سے کلر کا کیونکہ پہلے جو ہمارے پاس تھا شاگی رگ وہ بہت زیادہ گندہ ہو گیا تو بڑا جیپ سا ہو گیا تھا تو اس کو ہم لوگ ہٹائیں گے اور دوسرا جو انا نیا والا کوئی اچھا سا بڑے سائز کا کارپٹ لے کے جائیں گے تو میں آپ کے لیے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا لیکن میں کوشش کروں گی کہ رمضان کی ایک دو ویڈیو اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے بعد میں رمضان کی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایت پہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو تو میں سیم سیم وہی روٹین ہر روز نہیں شیئر کر سکتی تو ویسے بھی رمضان میں اتنی کوئی حاصل روٹین ہوتی بھی نہیں ہے باہر کے یعنی جانا نہیں ہے بس گھر میں کھانا پکانا اور نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا تو پھر جب ہم نماز یا قرآن پاک دکھاتے ہیں تو پھر اور باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ لوگ دکھاوا کر رہے ہو دکھا کے نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اس لیے پھر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے بعد ہم لوگ بیٹ دیکھنے آگئے تھے بیٹ دیکھی پھر اس کے بعد ہم شام کو تقریباً گھر گئے جب افتاری کا ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا ابھی تو گھنٹا ایک رہ گیا تو میں نے چیزیں فرائی کرنا شروع کر دی تھی تو کافی سری چیزیں فرائی کرنی تھی تو کرتے کرتے پھر یہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے پھر میں ابھی سے سٹارٹ ہو گئی تھی تو یہ چکن پکوڑے بنائی ہیں پہلے میں نے اس کے بعد سموسے ہیں ساتھ میں نومل پکوڑے ہیں ساتھ میں چکن پلو بنائی تھے میں نے اب یہ ٹرمسو بن رہا ہے تو ایسا جیسے رمضان میں بہت دل کرتا ہے جب آپ روزہ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ والا کوئی بھی ڈیزرٹ ہم ایک بنا لیتے ہیں دو تین دن تک وہ چلتا ہے پھر اس کے بعد نیا بنا لیتے ہیں تو اس طرح کر کے میٹھے کی کروڑنگ بھی ہتم ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ چکن کے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے فرائی ہونے میں تو اس لیے سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تو بعد میں اندر رکھتوں گی ایر فرائر کے کیپ ورم سیٹنگ پر لگا کے تاکہ گرم ریچی سے تھٹی نہ ہو تو اس کے بعد میں جو ہے نا ہم لوگ یہ ٹرمسو بنا رہے ہیں تو اس کو بنا کے رکھتے ہیں جب تک ہم ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ پھر یہ کھا لیں گے کیونکہ اس کو بنا کے نا دو تین گھنڈے کے لیے رکھنا ہوتا ہے فریج میں تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد یہ کھانے والا ہوتا ہے تو اس لیے پھر ابھی سے ہم لوگ بنا کے رکھتے ہیں اور یہ سموسے ہیں تو یہ بھی اب میں فرائی کر کے رکھ دوں گے ان کو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی تیاری کرتے ہیں ٹیبل شیبل اپنا سیٹ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو ابھی بچے جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کیونکہ ہم لوگ ان کے لیے ایک گفٹ لے کیا تھے تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو وہ اپن کرنے لگے تھے میں نے کہا چلو میں کلپ بنا لیتی ہوں ان لوگوں کو بہت اچھا لگے گا تو ابھی بس یہ ٹیبل شو کی فائنلائز ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ چلتے ہیں اوپر اور آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں دوسری والے جو بچے اوپن کر رہے تھے اپنا گفٹ اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے ایل ڈیو اور لیڈل میں جانا ہے میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں اور ویسے بھی جو ایک دو کروکری کی چیزیں میں نے دیکھنی تھی اگر مجھے مل گئی تو میں لے آؤں گی نوملی ہر ٹائم تو نہیں موجود ہوتی ہیں لیکن آپ چاہوں گے دیکھوں گے اگر ہوئی تو میں لے آؤں گی یہ دیکھیں فائنل لوگ ہے اب دوسری چیزیں فائنل کرنے کے بعد یہ نومل جو آلو کے پیاس کے پکوڑیں ہیں ان کو فائنل کروں گی میں اور ان کو رکھتوں گی بس تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیا رکھو تو یہ سوگی سے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کرنچی نہیں رہتی ہیں تو اس لیے پھر میں یہ کیا کرتی ہوں کہ ان کو ان کو اینڈ پہ ہی فائنل کرتی ہوں تو یہ ہے جی بچوں کا گفٹ اور بچے بڑے ہوش تھے تو اب یہ اوپن کریں گے اس کو بھی تھوڑا ٹائم ہے افتاری میں تو میں نے کہا چلو آپ لوگ اوپن کر لو اس کو اور پھر اس کے بعد میں باقی جو روٹین ہے وہ شیئر کرتی ہوں ویسے بھی ان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں سکول سے تو اب گھر پہ ہوتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے کیوں روزہ رکھتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے بچوں کو جب بچے بڑے شوق سے یہاں پہ اسپیشلی میں نے یوکے میں نوٹ کیا ہے کہ بچے بہت شوق سے روزہ رکھتے ہیں ان کو جیسے ہی رمضان کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی آنے والا ہے تو وہ پہلے ایک سیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے ایون ایک دو روزہ رکھنے کے بعد یہ تھوڑا سا تھک جاتے ہیں جیسے تو تھوڑا سا پھر رونا شروع کر دیتے ہیں بوکھ لگی ہے یہ وہ لیکن یہ کہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ عید کے بعد کچھ اور بھی ان کو گفت دیں گے تو اس طرح یہ ہے کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا اور اچھا کام کرنے سے ان کو انام بھی ملے گا تو ابھی ہم ان کو نماز بغیرہ بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں لیسن لیتے ہیں تو ویسے بھی ہم لوگ ان کو بولتے ہیں گھر میں پڑھا کرو تھوڑی بہت پریکٹس ہوتی رہتی ہے تو اس کے بعد میں آ گئی ہوں نیچے تو یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں تو یہ ہیلیپینو بائٹس ہیں اور وہ سم میں جو ہے نا وہ چکن پیلو میں نے بنائے ہیں تو وہ میں ان کو فٹا فٹ سے فرائی کر لیتے ہیں ان کو تو بالکل ٹائم نہیں لگنا جھٹ پٹ سے وہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کریں گے اپنی افتاری افتاری کرنے کے بعد پھر ہم تیاری کریں گے یہ کہ افتاری کر کے نا تھوڑا سا بوجھ ہو جاتا ہے نا اسے بھاری بھاری پن لگتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ سوچا نکلیں گے اور تھوڑی ووک بھی کریں گے اور شاپنگ بھی کر کے لیے آئیں گے تو یہ میں نے اپنے ٹیبل سجایا ہوئے رمضان کے لیے ایسا کچھ تو ابھی بس یہاں چیزیں لگاتے ہیں اور نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد دفتاری کر کے پھر اس کے بعد تیار ہو کے پھر نکلیں گے پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ اپنے ٹیبل سیٹ کھا لیں گے تو کچھ اس طرح سے میں نے جوڑا ٹیبل سیٹ کیا ہوئے اپنا اس طفح میرے دل کر رہا تھا تھوڑی بہت لائٹیں لاکہ میں وہ اپنے ونڈو کے پاس لگا دوں جیسے وہ بڑی پیاری سی آج کل میں نے دیکھی ہیں سٹار اور مون کے ساتھ اس طرح کی بنی لائٹس لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے کسوچ چھوڑو یار کیا کرنا اتنے ہی کافی ہے تو یہ جب میں نے پیلو فرائی کیا تو یہ اچھے ہاں سے پھول گئے تھے پروپر جیسے پیلو ہوتے ایسے بن گئے تھے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے چکن اور چیز کے ساتھ میں نے بنایا تھا ان کو تو ابھی میں سب چیزن ٹیبل پر لگاتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نا تیاری کر کے ہم لوگ نکل آئے ہیں ایل ڈی کے لیے تو یہاں پہ مجھے ایک بڑی زبردست چیز مل گئی کہ آج کافی ٹائم سے میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ ایکسپنسی مل رہی تھی تو مجھے نا آج وہاں سے مل گئی تو میں بڑی خوش ہو گئی تھی دیکھ کے ایک ہی رہ گئی تھی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی کافی ٹائم سے شاید آئے ہوئی تھی وہ چیزیں لیکن میری قسمت میں تھی ایک ہی پڑی ہوئی تھی تو میں نے جا کے وہ لے لی تو میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی میں نے کہا کہ کوئی اچھی پرائس میں مل جائے مجھے میں بہت زیادہ اس کے پر سپنڈ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا تھا لیکن اب میں نے سوچا یوز کرنے کا تو اس کی میں زیادہ سپنڈ نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے اوپر پہلے میں کوشش کرنا چاہتی تھی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے کیونکہ پہلے میں بہت ڈرتی تھی اس کو یوز کرنے میں تو ابھی بس ہم لوگ یہاں شاپنگ کر رہے ہیں کر کے تو بس پیک کر کے پھر نکلتے ہیں بلکل کوائٹ ہوا تھا بلکل ہی کوائٹ کوئی ہارڈلی کوئی بندہ نظر آ رہا تھا ادھر سٹور کے اندر بھی اور سٹور کے باہر بھی بہت کم لوگ تھے بلکل بھی نہ ہونے کے برابر حالانکہ ابھی آٹھ کا ٹائم ہوا تھا آٹھ بجے تھے ابھی تو ہم لوگوں نے یہ کچھ شاپنگ کی ہے کرنے کے بعد ہم لوگوں نے وہ جو مجھے چیز ملی وہ لی اور پھر ہم لوگ گھر کے طرف نکلے وہاں سے ہم لوگ آنے کے بعد یہ ہے جو میں چیز آپ کو کرتی پریشے کو کر تو یہ میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی تو میں نے کہا یہ لے لیتی ہوں ٹرائی کرتی ہوں کیسا رہے گا اور بہت زیادہ ایکسپنسیو نہیں تھا اچھا ریزنیبل پرائس میں مجھے مل گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی اوپر تھوڑا عادت بن جائے گی پھر اس کے بعد اچھی کوالٹی کا لے لیں گے اچھے والا لے لیں گے تو اگر چل کے میں جیسے پائے ہوگے نیہاری ہوگی بیف جیسے کچھ ڈال وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے ویسے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس کو یوز کرنے میں پھڑ گیا تھا ایک دو دفعہ تو اس کے بعد میں نے کبھی سے یوز نہیں کیا لیکن اب انشاءاللہ اس کو یوز کروں گے اور دیکھوں گے سب سے پہلے سوچ نہیں ہوں کہ اس کے اندرہ دال بناوں تو دال بتائیے گا کیسے بنانی ہے کیونکہ جب ہم اس کا پریشر اوپن کرتے ہیں تو دال ساری باہر نکل آتی ہے پریشر کر کے تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا ایک دفعہ کیونکہ میں نے بہت ہی کم یہ پریشر کو یوز کیا مجھے اتنا نئی آئیڈیا ہے اس کا تو کمنٹس کر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیسے میں دال بناوں اس کے اندر تاکہ وہ باہر نہ نکل کیا ہے تو چھے لیٹر کا ہے اور کافی بڑا ہے اچھی کولٹی کا لگ رہا تھا مجھے دیکھنے میں بھی اس کا سٹریمر بھی اس کے ساتھ ہے اسی طرح تو سٹریمر تو ہے میں یوز نہیں کر رہی ہوں لیکن فی الحال ابھی اس کو ایسے یوز کریں گے اور انسٹرکشن بک پڑھوں گے دیکھوں گے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور کتنا مشکل ہے یہ آسان ہے اس کو یوز کرنا تو اس کے اندر وہ روبر بھی ہے اگر وہ حراب ہو گیا تو وہ کہاں سے ملے گا یہ بھی بتائیے گا ضرور ایک دفعہ کمنٹس کر کے مجھے تاکہ مجھے اس کی بارے میں کچھ سمجھ آ جائے گے کیسے یوز کرنا ہے باقی اوورول اس کی بک پڑھوں گے اور دیکھوں گے اس کے ساتھ اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر اس میں دال بنائیں گے پھر اس کے بعد بیف وغیرہ کچھ بنا کے چیک کروں گے اس کو کہ کتنی دیر میں گلتا ہے تو یہ بس اس کا کچھ لیول ہے ون اور ٹو اور ایک گیس اوپن والا پتہ نہیں کچھ اس طرح یہ دکھا رہے تھے تو ضرور بتائیے گا مجھے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تاکہ میں اس کو بڑی تسلی سے یوز کر سکتا ہوں چلتی ہوں دعا میں اپنی یاد رکھئے گا اللہ حافظ